بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یورپ کے ایک ایسے پرگرام کے حوالے سے ہے جو آپ کو نائنٹی ڈیز کے اندر سیکنڈ پاسپورٹ دلا دے گا میں جس ویزا کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ سیکنڈ پاسپورٹ دلا دے گا آپ کو دلا دے گا آپ کی پوری فیملی کو دلا دے گا اور یہ سارا پروسس بھی ہوگا نائنٹی ڈیز کے اندر تین مہینے کے اندر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی جانی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر یہ سہولت مل جاتی ہے کہ آپ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سہولت دیتی ہے یورپ کی کہ وہ آپ کو دے دے اور جب وہ پاسپورٹ کو مل جاتا ہے تو یو ویل بی الیجیبل ٹو ٹریول ون ہنڈرڈ اینڈ ٹو کنٹریز انکلوڈنگ شنجن اسٹیٹس ان یورپ پورا پورا یورپ پوری دنیا میں یعنی کہ ایک سو بائس ملکوں میں آپ ویزا فری ٹریولنگ کر سکتے ہیں یہ تمام اپریشنورٹیز لینے کے لیے آپ کو کیا افرٹ کرنی پڑے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سارے کے سارے ویڈ آل پروفز ویڈ آل سسٹمز کہ آپ کیا کریں گے الیجیبلی کریٹیریا کیا ہے ایج کریٹیریا کیا ہے تعلیم تعلیم کی ضرورت نہیں ہے ایج کا ماملہ یہ ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سال کے ہوں تو آپ الیجیبل ہیں اٹھارہ سے کم والا اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتا دیکھنے اگر آپ اٹھارہ سے اوپر ہیں تو وہ بن سکتا ہے ہاں اس کی فیملی میں جو بھی لوگ ہیں تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ تو وہ بھی الیجیبل ہوگا اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آغاز کریں آپ کو میں یہ انفرم ضرور کر دوں کہ آپ لوگ یورپ کے حوالے سے جو آنے والے پروگرامز ہیں اس کے لیے جب ہم بات کریں گے اگر آپ لوگ ہوتل مینجمنٹ کا ڈپلومہ کرنا چاہیں تو وہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہے یہ ریسنٹ ہماری آفر ہے جو ہمارے انسٹیٹوٹ ہے اس کی آفر ہے اگر آپ کو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ ہوتل مینجمنٹ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو سکس مند کا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہوتلنگ کے اندر دنیا بھر میں ٹیورزم ہے مارکٹنگ ہے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سکل چاہیے ہوتا ہے سرٹیفکٹ چاہیے ہوتا ہے ڈپلومہ چاہیے ہوتا ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے ڈسٹنس لرننگ میں رہتے ہوئے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں یہ انسٹیٹوٹ یہ سب آن لائن ہے آپ کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فری لانسنگ کورس ہے اس کے اندر آپ آن لین ارننگ سیکھ سکتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ ٹیوریزم کے اندر شوق رکھتے ہیں تو یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹیوریزم اکورس بھی کر سکتے ہیں ٹکٹنگ اکورس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہی کہ سکل جو ہے نا سکل سیکھنا چاہیے سکل کا سیکھنا ہے سرٹیفیکٹ لینا ہے تاکہ آپ کو بس پروو ہو کہ مجھے کیا کرنا آتا ہے اب آپ آجائیے اپنی مین ڈسکشن کے اوپر جہاں پر آپ کو مالدوہ کا بیزا اپلائے کرنا ہے اور وہ پروہ پروگرام ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ مالدوہ جو ہے یورپین کنٹری ہے بہت خوبصورت کنٹری ہے ویل ڈبل اپ کنٹری ہے اور وہاں پر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے مالدوہ کا یہ جو سٹیزنشپ ہے یہ بائی انویسمنٹ ہے یعنی کہ آپ کو ہر چیز سے اگر وہ کر رہے ہیں 122 دستانیشن انکلوڑنی آرد کنٹریز ان یورپ یورپ شنین سٹیٹس ایریا ایس ویل از ترکی اور روشیا یہ اپنے دیتا ہے یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ ہم ساری کبر کرتے ہیں صرف ایک یورپ کو کبر نہیں کر رہے ہیں مگر ایک سو بائس مل کو کبر کر رہے ہیں پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ here are the requirements to get qualified for the program کیا جی ready to make investment to the prescribed amount ایک amount آپ کو بتائی جائے گی جو آپ نے invest کرنی ہے اور invest کرنے کے بعد آپ کی فیملی موف کرتی ہے age requirement include applicant to be تو جو investment کا program ہے اس کے علاوہ applicant must be health requirement صرف اور صرف صحت کی requirement ہے آپ صحت مند ہونے چاہیے بیمار بندے کو نہیں دیں گے clear criminal record in must یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی بھی جرائن کا record نہ ہو ف آئی آر نہ ہو تو پھر آپ کو اس program میں شمولیت مل سکتی ہے option number one سن لیجیے وہ یہ ہے کہ minimum non refundable contribution to public investment fund اور وہ ہے ایک لاکھ ایک لاکھ یورو ایک لاکھ یورو اگر آپ apply کریں گے تو ایک single آدمی کے لیے وہ کافی ہے اگر couple ہے میاں بیوی ہیں تو وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار یورو کی investment کریں گے اور اگر پوری family apply کرنا چاہتی ہے تو ایک لاکھ پندرہ ہزار یورو میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر family members پانچ سے زیادہ ہیں تو پھر وہ ایک لاکھ پچپن کر کے جتنے بھی وہ member ہیں پھر وہ سب کے سب اس میں cover ہو جائیں گے جب ہم کہتے ہیں نا family members تو family members آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ آپ کی بیوی بچے اور وہ تمام آپ کی family ہوتی ہے تو post approval government service provider fees جو ہے وہ 35000 یورو پر application application ہوگی اب یہاں پر جو سہولتیں دی جا رہی ہیں وہ بڑی extraordinary ہیں کیونکہ آپ اپنی تمام چیزوں کو minus کر رہے ہیں نا کہ نہ تعلیم پوچھا جائے نہ IELTS پوچھا جائے نہ میری عمر پوچھی جائے نہ میرا تجربہ پوچھا جائے نہ میرے document چیک کیے جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی طرف تو ہونا ہے تو وہ وہ طرف ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں investment تو کر سکتا ہوں میں پاس پیسے تو موجود ہیں مگر میں میری عمر 45 سال ہو گئی ہے یا 55 سال ہو گئی ہے تو اب میری لیے کیا option ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے option بھی اچھا ہی ہے باقی لوگ بھی apply کر سکتے ہیں مگر جن کے پاس دروازے بند ہو رہے ہیں اور second passport وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کرنا کر سکتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ no physical residence requirement ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کو وہاں رہنا ہے تین سال رہنا ہے proof کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ an applicant can get second passport in his her home country ٹھیک ہے clear ہو گیا یعنی کہ آپ اپنا یہ دوسرا passport اپنی home country میں یعنی کہ پاکستانی پاکستان کے اندر ہی حاصل کر سکتے ہیں he is not required to visit the country during citizens process وہ جو تین مینے کا پروسیس ہے پاسپورٹ لینے کا اس میں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ مالدوبہ میں آکے بیٹھ جائیں آپ اپنے ملک میں رہیے گا پاکستان میں رہیے گا جو بھی آپ کا ملک ہے وہاں رہیے گا اور آپ کو پاسپورٹ جو ہے مالدوبہ دینے کو تیار ہے citizenship is a state that has entered into association agreement with EU and in aiming to become a candidate country for EU membership بہتکل ٹھیک ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں باتوں کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے main ساری بات سمجھ میں آگئی ہے یہ پوری کہانی ہے citizenship from مالدوبہ by investment اور پوری کے پوری آپ اگر اس کو play بھی کریں گے نظر بھی آپ کو آ جائے گا جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ تمام الفاظ وہی تھے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں جب آپ اس کریٹر کو پورا کرتے ہیں تو پھر آپ سے کوئی اور سوال نہیں کیا جائے گا جو سوالات آپ نہیں دینا چاہتے جواب میں آئیلڈز بھی نہیں کر سکتا میرے پاس ڈگری بھی نہیں ہے میرے پاس یہ تو پھر آپ کو یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس یہاں پر investment ہے کاروبار کرتے ہیں یا زمین ہے جو بھی ہے اور آپ شفٹ رہا چاہتے ہیں مولدوہ اور 122 ملکوں میں سبر کر رہا چاہتے ہیں تو پھر یہ option ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہے اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو اگر پیسے نہیں ہیں تو اس چینل کے اوپر ویڈیوز بہت ساری ہیں جن لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو investment کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی جی آنے والے پروگرامز کے لیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ